موسیقی ناظرین اسلامباد کا درجہ حرات ہے وہ بڑا عروج پہ پہنچ چکا ہے ڈیلی بیسز پہ ہم بات کرتے ہیں کہ پینما جی ایٹی جی ایٹی کے رپورٹ فائنلی پہنچ چکی ہے وزیراعظم ہاؤس میں کابینہ کا جو اجلاس ہوتا ہے اس میں بھی یہ مشاورت بھی کی گئی کانونی اور آئینی مائرین سے کہ وزیراعظم ڈیٹ کر مقابلہ کریں گے اور سپریم کورٹ جائیں گے اور لیکن یہ جو دوسری طرف رخ جاتے ہوئے نظر آتا ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ پوزیشن سپیشلی عمران خان کی بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے باہر سے پیسہ لے کے وہ ایک سازش کی جا رہی ہے اس کی بھی تفتیش ہوئی چاہیے اگر تو واقعی عمران خان نے کیا تو اس کو سزا ملنی چاہیے اگر نہیں کیا تو اس کا بھی ذرا فیصلہ ہونا چاہیے اور دوسری طرف یہ حاضرائی شروع ہو چکی ہے تمام پوریڈیکل پارٹیز ایون لہور ہائی کورٹ بار اور ان کا یہ بار بہا کہنا کہ وزیراعظم کو استیفہ دینا چاہیے یہ کس طرف جاتا ہے اگر یہ ذرا آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو پہلے کیا کہتے تھے وزیراعظم صاحب ان کی فیملی اور اب کیا کہہ رہی ہے اور عوام کی جو بات کی جاتی ہے عوام کو ہم کسورور ہر چھوٹی سی بات پر ٹھرا دیتے ہیں حکمران ہمارے کسورور نہیں ہوتے کیا یہ عربو کی کرپشن کرنے والے بچ جاتے ہیں ان کو تاج پہنائے جاتا ہے اور مسجد کی جوتی کیوری کرنے والے ان کو ہم جھیل میں بھیجتے ہیں کتنا نائنساسی ہے ہماری اس معاشرے میں اس میں بات کریں گے ہمارے سے موجود ہے ستار خان صاحب میرے خیال ہے خان صاحب مزید قوم کا وقت ضائع کیے بغیر یا اس میں مزید کچھ کنفیوشن یا کرائسز پیدا کیے بغیر کیونکہ یہ ایک پرائم ایسٹر اب ایسے ہیں جو ایک کنوکٹڈ پرائم ایسٹر ہے ان کے خلاف فیصلہ سنایا گیا ان کو سزا دی گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے تو میرے خیال ہے کہ اب تیس دن ادھر گزاریں کچھ اور دن ادھر گزاریں اس سے میں سمجھ دوں کہ قوم کا وقار اور مجروع ہوگا ان کے اپنے عوضے جو ان کا جو منصب ہے اس کا وقار مجروع ہوگا پارلیمنٹ کا وقار مجروع ہوگا اور میں سمجھ دوں کہ یہ درست بات نہیں ہوگی میرے خیال ہے کہ اب اس کنوکٹڈ کے بعد وزیراعظم کو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ اپنا عوضہ چھوڑنا چاہیے ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے اور پھر جو ہے وہ جو بھی اس کے بعد حکومت بنتی ہے وزیراعظم مارد جو وجود میں آتا ہے تو اس کے لئے راہ ہموار کرنی چاہیے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد اب وزیراعظم کو وقت گزارنا چاہیے حکومت کو کسی اور سادش میں علجنا چاہیے یا سپریم کورٹ کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے مزید یہ توحید ہوگی میرا اپنے آپ سے یہ اہد ہے کہ اگر کمیشن کی تحقیقات کے نتیجے میں مجھ پر کوئی الزام ثابت ہوا تو میں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر گھر چلا جاؤں گا نواز شریف کی بیٹی کو اس کی کمزوری سمجھنے والے نواز شریف کی بیٹی کو انشاءاللہ اس کی طاقت پائیں گے کہ یہ رویہ جی آئی تی کا یہ غیر جانب دارانہ نہیں بلکہ منتقمانہ ہے یہ یک طرفہ ہے اور یہ ایک مائنسٹ بناوائیں کا اور یہاں انصاف نہیں ہو رہا جائے گا وہ جس کو چاہیں گے وہ ہی پاکستان پر حکموانی کرے گا اچھا خان صاحب یہ آپ نے سن لیا کہ وزریعظم صاحب اس وقت کیا کہہ رہے ہیں اب کیا کہہ رہے ہیں وفاقی وزراء اس وقت کیا کہہ رہے ہیں مٹھائیہ تقسیم ہوئی اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم مکمل اعتماد کریں گے جو بھی فیصلہ آئے گا اب فوراں کہاں سے سازش آگئی ہے جی ای ٹی کی رشتدارییں نکل گئی ہیں ورس اپ کال کی بات کی جا رہی ہے ترسلیر لیگ کی بات کی جا رہی ہے سپریم کورٹ نے جوابات سارے دے دیئیں اب فائنلی آج بھی جو کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں بھی یہ قانونی اور آئینی مارین سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا جی ڈٹ کر مقابلہ کریں گے سپریم کورٹ میں جائیں گے اور مریم نواز نے بھی ٹویٹ کیا آپ نے دیکھا یہ جو صورتحال ہے یہ کس طرف جاتی ہوئی نظر آتی وہ آپ نے جو بات کی تھی کہ دیں گے نہیں یعنی اس طرح استیفہ نہیں دیں گے لیکن باقی پولیٹیکل پارٹی ساری ایک پیچ پر موجود ہیں سوائے مولانا فضل الرحمان صاحب کے دیکھیں نا ایک تو صیفہ والی بھی بات تاہہ ہوگی کہ زندگی میں ایک ہی دفعہ صیفہ دیا تھا نواز شیف صاحب نے نائنٹی تھری میں وہ اسی کو پشتاتے رہے ساری زندگی ٹھیک ہے تو ان کے لیے یہ ہے کہ میں صیفہ نہیں نہ دوں گا تو فوج میری حکومت ٹوپل کر دے گی تو مجھے پھر سیاسی طور پر نا ایک جمہوریت کا ایک شہدہ کی لسٹ میں میرا نام آ جائے گا ٹھیک ہے جمہوریت کی شہدہ کی لسٹ میں جو کرائٹیریہ ہوتا ہے جنرلی جو کریڈنشل ہونے چاہیے اسی صورت میں آپ جمہوریت کے شہدہ کی لسٹ میں آ سکتے ہیں اس طرح کے کرائٹیریہ جس کرائٹیریہ میں آپ چلے گئے ہیں جو آپ کا کرائٹیریہ بن گیا ہے جو کریڈنشلز آپ کے بن چکے ہوئے ہیں اس میں وہ آپ جمہوریت کے شہدہ اب نہیں ہوں گے لیکن آپ جمہوریت کو بچاتے ہوئے سیاست کو بچاتے ہوئے سیاست کو جمہوریت کے نقب زنوں سے بچانے کے لیے آپ جب آپ پیش بند کرتے ہیں اور آپ اس کا دفاع کرتے ہیں اور آپ راستے میں ریکاورٹ بنتے ہیں پھر آپ جمہوریت کے شہیدوں میں آتے ہیں پنامہ میں آپ کے پیسوں کا معاملہ ہے فلیڈ بن رہے ہیں کہاں سے بنے پیسہ کہاں سے آیا اس کے نتیجے میں اگر کوئی سپریم کورڈ کہہ دیتی ہے کل کلام کہ جناب آپ کو بس آپشن نہیں رہے گی اب معذرت کے ساتھ آپ کے خان صاحب جمہوریت کے شہیدوں میں وہ پینما تک رہتے تو الگ بات تھی اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خادمہ اللہ کے دسخط نہیں ملتے نواز شریف نے وہاں پہ یو اے ای میں جاب شروع کر دی تھی وہ پیسہ بھی پوچھ رہے ہیں پھر وہ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ جو آپ نے یہ ایرو پلائنز لیے تھے یا جو یہ نوکلی آپ نے سرکاری کو بیچی تھی اس کو بھی پوچھ رہے ہیں پھر وہ بچوڑا حساب بھی لے رہے ہیں کہ آپ کے بچے جو باہر پڑھتے ہیں مریم نواز کے بچے جو باہر پڑھتے ہیں ان کا پیسہ کہاں سے یہ زیادتی نہیں کر رہے سارا کچھ پوچھنا شروع ہو گئے ہیں سفدر کے حوالے سے کپنل سفدر ریٹائر کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ میاں صاحب آپ کو اتنے پیسے دیتے سے لیکن آپ کے پاس اتنی پراپورٹی کہاں سے آئی ہے یہ جو آگے جا رہے ہیں یاد یا سازش کی بات ہوتی ہے نا کہ سازش ہو رہی ہے یہ سازش پاکستان کی جتنی اپوزیشن کے جماعتیں ایک دو کو نکال کے اگر وہ اسطیفے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس سازش میں وہ بھی شامل ہے ٹھیک ہے اگر لاہور ہائی کورٹ بار اسوسیشن مطالبہ کرتی ہے کہ جناب آپ کو اسطیفہ دے دینا چاہیے تو ان کا مطلب ہے لاہور ہائی کورٹ بار بھی اس سازش میں شامل ہے ٹھیک ہے اگر کوئی کراچی کی باہر کرتی ہے سپریم کورٹ باہر کرتی ہے اسلام آباد اب باہر اسوسیشن کرتی ہے کہ جناب آپ کو استیفہ دے دینا چاہیے مورل گراؤنز پہ تو یہ ساری جتنی پاکستان کی باہر اسوسیشنز ہیں سپریم کورٹ باہر اسوسیشن جس جس نے بھی کہا ہے تو پھر ساری سازش میں شامل ہوئی نا دیکھے نا کوئی ایک تو نہیں ہے چلو بیرونہ ملک سے ہوئی سپورٹر تو یہاں پر آپ کو لوکل ہینڈرل تو چاہیے نا سہولتکار تو چاہیے نا کسی سازش کو کامیاب کرنے کے لیے تو یہ بینل قومی سازش تھی جس میں ساری پولٹیکل پارٹیز ہیں اور عوام کا ایک بہت بڑا حصہ کہتا ہے یہ آپ کو استیفہ دینا چاہیے تو عوام کا ایک بہت بڑا حصہ یہ سازش مشریک ہے دیکھو نا ساری یہ کیسا ملک ہے کہ ملک کے رہنے والے لوگ اپنے خلاف سازش میں خود ہی شامل ہیں صحیح یہ دیکھا جائے کیونکہ سازش کو اگر میں سمجھتا ہوں کہ سازش ہو رہی ہے نا تو میاں نوازشی صاحب کو شوائد دینے پڑھیں گے قوم کے سامنے پھر ہم جماعت سلامی کا بھی لحاظ نہیں کریں گے ہم پیپل پارٹی کا بھی لحاظ نہیں کریں گے پی ٹی آئی کا بھی نہیں کریں گے لاہور آئی کور باہر اسوشن کا بھی لحاظ نہیں کریں گے عوام کا بھی لحاظ نہیں کریں گے کہ یار آپ لوگ کیسی بات ہے اپنے ملک کے خلاف اپنے ملک کی جمہوری حکومت کے خلاف اپنے ملک کے وزیراعظم خلاف آپ سازشوں میں شریک ہوں ہیں صحیح ہے دیکھیں اگر ان کی بات مان نہیں جائے کہ یہ سازش ہو رہی ہے تو سازش میں تو ہم سازش شریک ہیں میڈیا بھی شریک ہے سازش میں یعنی کہ ہر ایک اینکر کو یہ بات کرتا ہے یا ہر ایک شو میں بیٹھنے والا جو گیسٹ یہ بات کرتا ہے کہ اس کو صیفہ دینا دینا چاہیے پھر سب خان صاحب کچھ ایسی چیزیں بھی سامنے آگئی ہیں یہ شاید جو ایکسپیکٹ بھی نہیں کی جا رہی تھی آپ ایک طرح دیکھیں زفر اجازی جو ہے وہ ٹیمپرنگ کرتے ہیں وہ پکڑے گئے انہوں نے پھر ابھی پتہ نہیں کیا کہہ دینا آگئے یہ پتہ نہیں چلے گا خادمی علیہ صاحب آئے ہیں انہوں نے کہا جی کہ میرے تو سائن ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی جی ای ٹی رپورٹ میں ابھی بہت سے انکشافات مزید ہو رہے ہیں آہ وزیراعظم صاحب کا پتہ چلا جی وہ یو اے ای میں جاب کرتے رہے ہیں وہ بھی کوئی لیٹر آج سامنے آ گیا پھر کرزیں ماف کروائے گئے ہیں اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو جی ای ٹی وہاں تک پہنچ گئے شاید ان کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی تو ظاہر آپ اب 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 کس طرف جا رہا ہے کیس وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وفاقی وزراء کے ایسے بڑے بڑے کیس ہیں جو بچارے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں وزارتنا چھوڑ کی یہاں پہ موجود ہیں آپ کو اب ڈیلی بیسیز پہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی بیسیز پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں نئی نئی رپورٹس سامنے آ رہی ہیں اس صورتحال میں جب ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ شاید ایک دو پولٹیکل پارٹیز تھی جو نمیہ صاحب کو کہتی تھی کہ آپ استیفہ دے دیں اب ساری پولٹیکل پارٹیز سوائے مولانا فضل الرحمن کے وہ کہتے ہیں یہ آپ جمہوریت کی بقاہ کے لیے استیفہ دے دیں پہلے کہا جاتا تھا کہ جمہوریت کی بقاہ کے لیے استیفہ نہ دیں آج یہ ڈیمانڈ ہو گئی ہے تو کیا ساری پولٹیکل پارٹیز اسلامباد ہائی کورٹ بار لہور ہائی کورٹ بار کراچی بار یہ کیا ہے یہ کس طرف جا رہا ہے رخ اور میاں صاحب کہتے ہیں ہم ہم میاں صاحب کو چاہیے کہ جو جنرل پرویز مشرف پہ آرٹیکل سکس کے تحت وہ مقداری کا مقدمہ چلانا چاہتے تھے نا اب وہ ایک اور مقدمے کے لیے تیاری کریں کہ پوری قوم کو اس میں ڈال دیں ٹھیک ہے سارے میڈیا چینل وہ میڈیا چینل جو یہ بات کرتے ہیں ان کو ڈال دیں وہ میڈیا انکر پرسن جو یہ بات کرتے ہیں ان کو ڈال دیں ان کے شو میں جو گیسٹ آتے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں ان کو بھی ڈال دیں اس میں ساری سیاسی جماعتیں جو یہ بات کہہ رہی ہیں کہ آپ کو استیفہ دے دینا چاہیے جمہوریت کی بقا کے لیے سب کو آرٹیکل سکس میں ڈال دینا چاہیے ویسے استیفہ دے رہے کیوں چاہیے استیفہ کیوں دینا چاہیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مورل گراؤنس پہ نا یہ مورل گراؤنس پہ ہوگا ہے کہ آپ تقریباً تقریباً مجرم ثابت ہوگئے ہیں بڑے مشکل آلات میں جا کے مجرم ثابت ہوئے ہیں ابھی ثابت نہیں ہوئے نا وہ چاہ رہے ہیں مجھے ثابت بھی کریں پھر بھی میں سوچوں گا نہیں ثابت کو وہ کیا کہتے ہیں دیکھو ان کی نظر میں ثابت ہونا کیا ہے کہ جو ان پہ بات آئے گی وہ تو ثابت ہی نہیں ہو سکتی ٹھیک اگر مگر یہاں میں بیٹھا بیٹھا کہہ دوں ایک بڑ جیسے کہتے ہیں ہم 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 ایک بڑ مار دوں ایک گپ مار دوں ہم کہ جی عاصف زہداری کے جو اساسہ جاتے ہیں غیر قانونی طور پر جو انہوں نے کٹھے کی ہیں ہم ہم وہ میاں نواشی صاحب سے بہت زیادہ ہیں ہم ہم تو میاں نواشی صاحب کہیں گے دیکھیں ستار خان کی تیسی کتنی اچھی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے اب ستار خان کے ساتھ پاس وہ ایبیڈنس ہے کے نہیں ہے ہم ہم چونکہ بعد کسی مخالف کے خلاف ہوئی ہے نا ہم اس پہ الزام آیا وہ فوراں سے پہلے مان لیں گے وہ فوراں سے پہلے مان لیں گے ان پہ بات آ کے ثابت ہو گئے ایک ڈیڑھ سو دفعہ ثابت ہو چکی ہو گئی ہے کہ کہ سب جھوٹ ہے اور یہ سازش ہے اور یہ الزام ہے ہم اب یہ اگر مائنسیٹ میں بنا لوں صحیح کہ ہر طرح کے شواہد میرے خلاف کٹھے ہو چکے ہوئے ہیں لیکن آہ خان صاحب یہاں پہ یہ نظر یہ آ رہا ہے کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی اور عمران خان نے اس کیس کو ایک سال پہلے ڈیڑھ سال پہلے پہلے داندلی کی بات کی ایک سو چوبیس دن کا دھرنہ دیا اس کے بعد اس وقت تو یہ کہا جا رہا تھا کہ سازش ہے شاید امپائر کی انگلی کھڑی کرنے کی بات کی گئی دھرنے کی بات دھرنے کی بات اور تھی دھرنے میں ایک ایسا پوائنٹ اٹھایا گیا تھا کہ جس میں تقریباً یہ سیاسی جماعتیں جو کہہ رہی تھی کہ یار یہ عمران خان کو یہ کرنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی سیاسی جماعتیں جو ایٹی اس کی دہائی سے ان کے ساتھ چل رہی ہیں انہوں نے اتحا کر لیا تھا پیپل پارٹی کا پروبلم یہ تھا کہ پیپل پارٹی نے نون لکھ کے ساتھ بغیر ان کہے ان ریٹن ایک چیز تیہ ہو گئی تھی کہ یار ہم آپ کی حکومت کو گرائیں گے نہیں آپ کی حکومت کے گرانے کی جو کوششیں ہوں گے اس میں شامل نہیں ہوں گیا ہم کوشش کریں گے کہ ٹین ور پورا ہونا چاہیے کیونکہ پچھے ہم نے پچھلے دو تین دہائیوں میں دیکھا تھا کہ کسی بھی جماعت کا ٹین ور پورا نہیں ہو رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کو موو کرتی تھی تو اپنزشن اس کا حصہ بن جاتی تھی اور پھر موجودہ حکومت اڑی جاتی تھی یہ جو کہا جائے تھا پی ٹی ای کی طرف سے الزام بھی لگایا گیا کہ جو پیپل پارٹی ہے اور مسلم لکھ نون ایک ہی سکھی کے دو رخ ہیں نہیں نہیں دیکھو وہ بات اور ہے کیونکہ پی ٹی آئی ایک نئی جماعت کے طور پر ابری تھی یہ بات تیہ تھی کہ جو پیپل پارٹی نے اور مسلم لکھ نون نے جو مساق جمہوریت تھا نا وہ ایک اچھی ڈیویلمنٹ تھی اس میں صرف یہ تیہ ہوا تھا عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی والوں کو سمجھ لینا چاہیے انہوں نے ایک بات تیہ کی تھی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کا فوج کا آلہ کار نہیں بنیں گے ایک دوسرے کے خلاف ہماری مخالفت اپنی جوہاں پہ رہے گی لیکن ہم ان کا آلہ کار نہیں بنیں گے کیونکہ پہلے آلہ کار بن جاتے تھے نا اگر نوازی کی حکومت ہوتی تھی اسٹیبلشمنٹ کو پرابلم ہوتی تھی تو بے نظیر اپوزیشن میں ہوتی تھی بے نظیر اسٹیبلشمنٹ کا آلہ کار بن جاتی تھی صحیح اس طرح جب بے نظیر کی حکومت ہوتی تھی اور نوازی صاحب اپوزیشن میں ہوتے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے بے نظیر کی نہیں بنتی تھی اس وقت تو پھر نوازی صاحب اسٹیبلشمنٹ کا علاقار بن جاتے تھے مثال کے جمہوریت یہ تھا کہ آئندہ سے ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا علاقار بن کے ایک دوسرے کی حکومتوں کو گھرانے کی کوششیوں میں کسی قسم کی شمہوریت نہیں کرنی ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا یہ بات تیہ ہوئی تھی اور یہ جمہوریت حوالے سے بہت اچھی بات تھی اس کے بعد یہ اگر مل کے عوام کے ساتھ عوام کی ایکسپلیڈیشن ہوتی جائے گی کرپشن کرتے رہیں گے اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی کہ کرپشن بھی نہیں کریں گے یا مل کے وہ بھی کرپشن کریں گے اگر پیپلز پارٹی کا دور دیکھ لیں آپ دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیزہ تھا کیا علاقہ میں میری بات سنو فرشتے بورٹ ڈالتے رہے ہیں پیپل پارٹی کو مسلمنی ان کو لوگ ہی ڈالتے رہے ہیں یہ تو لوگوں کا فیصلہ یار لوگوں کو کرپل پارٹی کو بورٹ ڈالتے ہیں تو لوگوں کا فالٹ نہیں ہے میرا فالٹ نہیں ہے بھائی یہ لوگوں کو دیکھنا چاہیے تھا نا کہ جناب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کون لوگ ہیں اب جب لوگ وہ بالکو ہیں جو سسٹم ہے اس سسٹم میں ایک عام پڑا لکھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھڑا بندہ آ سکتا ہے اس نہیں کوئی اس کو اس کو اگر کوئی اربور نہ ہو وہ آ سکتا ہے اس سسٹم نہیں تو یہ کس کا قصور ہے یہ لوگوں کا قصور ہے لوگوں کو کیسے قصور ہے جی لوگوں کو تو آپ کچھ کریں یا نہ کریں آپ بہت نہیں ہے آپ کی آپ کی جو لوگوں کو کسی نے روکا ہوا ہے کہ اس اس جو شریف آدمی کو جس پہ کسی کسی طرح کا الزام نہیں ہے اعتدال پسند ہے موزز ہے اماندار ہے کرپٹ نہیں ہے لوگوں کو کسی نے روکا وہ ہاتھ باندے میں اس کو بھول نہ ڈالنے پہ کیا ہوں جب آپ پارٹی ٹکٹ اس کو دے گی جو اربور روپے کا ہوگا تو یہ لوگوں کا قصور ہے لوگ کیوں وہ کہتے ہیں ایک عام بندہ کھڑا ہو جائے اس کو اٹین او گھول ہے تو یہ لوگوں کا ہے نا آپ لوگوں کے لوگوں کا قصور رہی ہے لیکن میں جو جو بندہ ہے جو شریف اماندار کی آپ بات کریں اس کا تو گھر والا کو بھول نہیں کرتا ہوں لوگوں کو بے وقوف بنا کے رکھنا ہی ہے یا لوگوں کا بے وقوف بننا بھی تو لوگ ہی غلطی ہے نا لوگ کیا کریں گے اگر لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں بے وقوف بن جائے عوام ابھی بھی چیخ رہی ہے یا میں اگر بے وقوف بنتا ہوں تو میرا اپنا فالٹ ہے صحیح جس نے مجھے بے وقوف بنایا اس کا فالٹ میں موجود ہے کسی ایک یا دوسرے رخ میں موجود ہے پچھلے دس سالوں میں موجود ہے آج بھی ووٹ بڑھتا اس کو نہیں ووٹ ٹھیک ہے تو پھر پڑ جاتا ہے کیا تھانا کلچہ ٹھیک ہو گیا سو کے سو ووٹ ہے لاک کا لاک ووٹ پچاس کا پچاس دار گن پوائنٹ پر پڑھتا ہے بتایاں ہم یا عوام ہی قصور ہوا رہے ہیں یا عوام کا قصور ہے عوام کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کو ووٹ ڈال رہے ہیں اور یہ بات عوام میں ہی لوگوں نے اسٹیبلش کی ہے کہ جناب ہم کسی اماندار کو ایکسپٹ نہیں کریں گے ہمیں کرپٹ بندہ چاہیے ہمیں وہ بندہ چاہیے جو خود بھی کرپشن کرے ہمیں بھی کرپشن کرنے گے خان صاحب اسی پارلیمنٹ میں اسی میں لکھا ہوا ہے جو آپ کا ایکٹ ہے ون ٹو فائف یا کہ سولہ سال سے کم بچوں کو تعلیم بھی اسٹیٹ نے دینی ہے ہیلتھ بھی اسٹیٹ نے دینی ہے آپ دیکھ لیں حالات کیا ہیں کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں ایڈوکیشن کی تو بات ہی نہیں کی جاتی ٹو جی ڈی پی سے اوپر ہم خرچہ نہیں کرتے اور باقی ہم کہاں پہ خرچہ کرتے ہیں وہ آپ زدہ بیتر جانتے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کے لیے جہاں پہ لوگ ڈنگی کی وجہ سے مرتے رہے ہیں ادھر آپ سندھ میں دیکھ لیں حالات کیا تھے پانی میں ملاوٹ کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں اس طرف کبھی محصول کی وجہ سے آگٹھے ہیں ہیں یہ سمجھ نہیں آئی میجھے بات کی سارے کا سارا آپ نے حکمرانوں پہ ڈال دیا سارے کا سارا شافیہ پہ ڈال دیا سارے کا سارا آپ نے لیلو کیسی پہ ڈال دیا سارے کا سارا آپ نے ایلیٹ پہ ڈال دیا قصورت تو کوئی نہیں کہہ absolutely تو عوام کیا کر رہے ہیں legislation کس نے ایک نہیں عوام کیا کر رہے ہیں عوام ماہ معصوم حوام ہے عوام کیس نے آپ کو کہا آپ اتنے ہی ہو گئے لوگ سارا اور پہ جس Verd moment کہ ہم ہیں ایسے حکمران آئیں گے اگر اب مذہبی طور پر دیکھا جائے تو کیا لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جیسے لوگ ہیں وہ ایسے حکمران آئیں گے نہیں تو کب تک کب تک رہیں گے نہیں دیکھیں اگر غلط بات ہے نہیں میں ہم بڑے پنتر لوگ ہیں عوام کا قصور کم ہے یہ صرف ہے کیسے کہہ دیا آپ نے کم ہے پھر کیسے کہہ دیا یار میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے میں کہتا ہوں میرے ساتھ پہلے انہوں نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم کو میٹرو دیں گے ہم اورین ٹرین دیں گے آپ کو یہ دیں گے انہوں نے کہا جار آپ عوام کو بیسک جو ضرورت زندگی ہے نا وہ دے دیں وہ دینے کے التیار نہیں ہے لیجسلیشن نہیں کر رہے اس پہ اگٹھے ہو جاتے میں یہ سمجھتا ہوں سارا قصور جو ہے وہ بیوروکریسی سارا قصور جو ہے آپ چلیں گے کبھی مسائل کا حل نہیں ہوگا کہ یہ اسی کا قصور ہے باقی یہ لوگ تو عوام یہ عوام وہ ہے عوام نے جو وعدے کیے تھے اب تو عوام کو پتہ نہیں یہ جھوٹے وعدے ہیں تو اب کیا آپ دیکھیں وہ موان کرتا ہے یارے ایک بندہ مجھ سے آپ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں خان صاحب آپ کو گاڑی ملے گی فلانا ملے گی فلانا ملے گی یہ تو میری سنس کام کریے گی یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے میرے ساتھ کمال کرتا ہے آپ ہمیشہ بے وکوف بن جاتے ہیں لیکن دیکھیں جس کو جاہل رکھا گیا ہے ان کو پڑھائی نہیں کر دیکھیں غریب بندہ ہے آپ مجھے بتائیں آج سٹیڈ کیا کہہ رہی ہے یہ کام سٹیڈ کا ہوتا ہے یار ستی ساتھ میری بات سوئے سیزا سیزی بات ہے میں نے پہلے بھی مثال دی ہے آئیس لینڈ کا پرائم میسٹر اور مالٹا کا پرائم میسٹر اس لیے ریزائن کرتا ہے کہ اس کی عوام اس کے قوم جو ہے نا وہ کرپٹ نہیں ہے صحیح ہے اس لیے سوی ریزائن خان صاحب میں یہی ہے کہ جب اوپر سے لے کے نیچے تک آپ مجھے بتائیں ملاوٹ اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ غریب عوام کو آپ دیکھیں تو صحیح جو ملاوٹ کون کر رہے ہیں نواز شیف خطا کے دوسرے ملاوٹ کرتا ہے اوپر سے شروع ہوتی ہیں تو نیچے جاتے ہیں تو میں نیچے کو کر رہے ہیں جو اس کو معافی ہے تو ان کی صاحب ان کو معافی ہے آہا میں مہلے میں جو میں جو دودھ دیتا ہم اس کو معاف کروں کہ نہیں آپ کو بتاؤں جو سرکاری ریڈ بنا ہوا ہے نا آپ ایک دن میں اور آپ اس کی جگہ پہ جا کے شعب چلا دیا آپ نے ایک زنو ریڈ کر دیا پاکستانی عوام کو تو یہ مسئلہ ان سے زبستی ہو رہی ہے کس میں کہا ہے کس میں کہا ہے آپ ضرور نہیں ہے آج آپ لیجسلیشن کریں آج لیجسلیشن کریں لیجسلیشن کریں لیجسلیشن کرنے والے کو لاتا کون عوام ہی لے کے آتی ہے نا یا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں عوام سے وعدہ کر کے وہ آتے ہیں تو عوام کیا فتا رہے ہیں تو کتنے سالے س بادہ خلافی کر رہی ہے پھر آجتے ہیں ان کی باتوں جاتے ہیں عوام سے پوچھ کے وہ داندلی کرتے ہیں عوام سے پوچھ عوام بیچاری جو ہے نا وہ پس رہی ہوتی ہے آج پہلا میں پہلے ہی قوم دیکھ رہا ہوں پہلا ملک دیکھ رہا ہوں دنیا میں آج تک میں نے کوئی ملک نہیں دیکھا جہاں میڈیا عوام کی بات اس طرح بچائے عوام کو اور اکمرانے کو پکڑ لیں پورے انٹرنیشنل لیول کے آپ میں بات بتاتا ہوں جب کرائیٹریہ آتا ہے جب اتصاب ہوتا ہے جب پیمانے سے پیمائش کی جاتی ہے کہ سٹیٹ کتنی کرپٹ ہے تو معاشرہ کتنا کرپٹ ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے آپ باہر ملک بنا لیا جہاں آپ میں کرپشن کا بہروں میں جنسی بات پہ آج ایسی بات پہ آج ایک ملک بن گیا ہے ایک ملک میری بات سنیں میں کہتا ہوں سٹیٹ رسپانسبل ہے آپ کی سٹیٹ یہ کیا کرتی ہے یہ کرپشن پرسپشن انڈیکس ہوتا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کیا اس میں سٹیٹ کی صرف کرپشن ہوتی ہے اس میں سٹیٹ کی بات بتاہی ہے یہ سٹیٹ نہیں دیکھیں اس میں سٹیٹ نہیں کر رہی سٹیٹ اپنی رسپانسیمٹی پوری نہیں کر رہی ہے اوہ یار رسپانسیمٹی پوری دنیا میں واحد پاکستان الگ ملک ہے کہ جہاں سارا کچھ قصور اگرانوں کا سٹیٹ سب کے ساتھ ایسے ہوتا لیکن پاکستانی عوام تو بیچاری اس سے اس کو اور کریں کسی ملک میں اسی چودہ ہزار بیسک سیلری رکھی گئی ہے مجھے بتا دیں ایک غریب جس کے تین بچے ہوں وہ گھر کا کرایا کیا دے گا کیا لے گا وہ کرپشن تو کرے گا وہ ملاویٹ تو کرے گا آپ اسے کرپشن کو جسٹیفائی کر رہے کریں گا اور کشی آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں نا آپ تو ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں آپ نے تو آج جسٹیفیکیشن جیسٹیفائی کر رہے کہ جناب آپ کی چودہ زیادہ تنخواہ اگر آپ کو زیادہ کر رہیں گے تو بچیں گے آدمی بچ نہیں سکتے وہ آپ تو کرپشن کو پرموٹ کر رہے ہیں عوام میں کرپشن کو پرموٹ کر رہے ہیں اگر آپ اوپر سے اگر آپ اوپر کی بات چھوڑیں میں آپ دوسرے تعلقان ہوں میں نے اپنی ذمہ داری دینی ہے میری بات سنے کل کو مرمر آ کے آخرت میں جائیں گے کیا وہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا حکمران ٹھیک نہیں تھا اس لیے کرپشن کی آگر آپ کو گناہ ماف ہو جائیں گے عام بندے کی تربیت جو ہے نا حکمرانوں نے کر رہی ہے نہیں ستی صاحب میرا گناہ ماف ہو جائیں گے اگر میں جائیں گے مجھے گناہ ماف ہو جائیں گے اگر حکمران آپ کے آجیں گے میرا گناہ ماف ہو جائیں گے ماف ہو سکتے جی تو پھر پوری دنیا میں صحابہ میں کرپشن کر رہا ہوں اوپر میرا حصاب آخرت میں ہو رہا ہے میں کہاں نوازتی تھا اس لیے میرا کرپشن کی تو مجھے ماف کر دیا جائیں گے اچھا ناظرین یہاں بریک لیں گے اور پورا ذہن سکتے ہیں پورا انسان پر آگے پیش کیا یہ نہیں ہوتی اگر آپ کا ایک قصور ہے یہ کہتے ہیں عوام کا قصور ہے لیکن عوام کیا کرے بچانی لجسلیشن ساری ادھر ہو رہی ہیں اور وعدے کر کے وہ آتے بیٹھتے ہیں اس کے بعد لجسلیشن کرتے نہیں ہیں سارے میں جاتے پیشن جائے تو عوام کو نہیں ہے